نمسکار میں حسین رزوی اور اب آپ کو دکھاتے ہیں کس نے کس پر سیاسی شبد بار چلائے ڈلی کی ریلی میں پی ایم موڈی نے پورے دیش کو اپنا وارث بتایا پی ایم نے کہا دیش کی ایک سو چالیس کرو جن کا میرا پریوار ہے اور میں اسی کے لیے کام کرنا سماج جیون کا سواب ہم اکرم ہے کہ ہر پریوار گھر کا ہر مکھیا اپنے وارث کے لیے سوچتا ہے یوزنا بناتا ہے اور کچھ کرتا بھی ہے مجھے تو وہ بھی نہیں کرنا ہے میرا کوئی وارث نہیں ہے اگر میرا کوئی وارث ہے تو آپ ہی میرے وارث ہیں ایک سو چالیس کروڑ ایچ سواسی وہی میرے وارث ہیں اور اس لیے میں آپ کے لیے ہی دن رات محنت کر رہا ہوں میرا پل پل آپ کے لیے میرا پل پل دیس کے لیے پی ایم نے کانگریس پر بڑا حملہ بولا اور کہا کہ چار پیڑیوں نے دلی پر راج کیا لیکن آج چار سیٹ پر لڑنے کی طاقت بھی نہیں ہے دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیسے ایک پرستہ چاری دوسرے پرستہ چاری کو کور دے رہا ساتھ کیا ایک جمانہ تھا جب کانگریس پر دیس پر راج کرتی تھی ان کی انگلیوں کے اشاروں سے سرکاریں بند تھی اور گرتی تھی کانگریس کی چار پیڑیوں نے دلی پر راج کیا لیکن آج یہ دلی میں چار سیٹ تک لڑنے کی ان کی طاقت نہیں رہی ہے کانگریس ایسٹ پر بھی نہیں لر پا رہی ہے جہاں دیش کی سوندہ ہے اور جہاں ان کا درست جنپس کا درباہ ہے لیکن پھر بھی کانگریس کا گمن نہیں ٹوٹا ہے پی ایم نے دلی شراب دیتی گھوٹالے کا ذکر کرتے ہوئے عام آدمی پارٹی پرتی کا حملہ بولا انہوں نے کانگریس اور آپ کے گڑ بندھن کو لے کر بھی اٹیک کیا انڈی گھڑ بندھن دلی کو تباہ کرنے میں جھوٹا ہے یہ لوگ راج نیتی کا لگاتار پرتن کرنے کے جمعہ دار ہیں یہ لوگ کروڑوں دیس والتوں کا بھروسہ توڑنے کے لیے جمعہ دار ہیں یہ لوگ دلی کو لوٹنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑ رہے ہیں یہ لوگ پرسنچار مٹانے کے نام پر آئے تھے ارب ہزاروں کروڑ کے گھوٹا لے میں جیل کے چکر لگا رہے ہیں اور یہ کانگریس یہ تو پوری طرح ایکسپوز ہو گئی ہے پہلے کانگریس والے پترگار وارتہ کرتے 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 کردیٹ لینے کے لیے تبان مچائے رکھا تھا وہ کہتے تھے سراب گھوٹا لے کر پردہ بھاس کا کریڈیٹ کانگریس کو جاتا ہے پھر شاہی پریوار کے کہنے پر برستہ چاری کو ہی گلے لگا لیا شنی وار کو دلی میں پی اے موڈی نے ریلی کی تو کانگریس سے راہل گاندی نے بھی اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے پرچار کیا راہل نے پی اے موڈی کے وار پر پلٹ وار کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا الائنس کی سرکار بننے پر غریبی ریکھا سے نیچے کے لوگوں کی لسٹ بنائی جائے گی اور ہر ایک پریوار سے ایک محلہ کا نام چنا جائے گا اور محلہ کے خاتے میں سال میں ایک لاکھ روپے ڈالا جائے گا راہل گاندی نے بی جے پی پر سنٹرل ایجنسیز کے دروپیوک کا بھی عاروپ لگایا تو ہندوستان کے سب غریب لوگوں کی لسٹ بنے گی چاندی چوک میں جو بھی غریبی ریکھا سے نیچے ہے ڈلی میں جو بھی غریبی ریکھا سے نیچے ہیں جو بھی پریوار غریبی ریکھا سے نیچے ہیں ان کی لسٹ بنے گی پورے ہندوستان میں بنے گی کرونوں پریوانوں کی لسٹ بنے گی اور پھر ہر پریوار میں سے ایک مہلا کا نام چنا جائے گا اور اس پریوار کے بینک اکاؤنٹ میں اس مہلا کے بینک اکاؤنٹ میں سال کا ایک لاکھ روپیہ انڈیا گڑھ بندن ڈال دے گا مطلب آٹھ ہزار پانچ سو روپے مہینے کے تھکا تھک 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 تھ